کواہ اور اکاب کیونکہ جنگل کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو اس نے نہ دیکھا ہو اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ آج جنگل سے نکل کر آبادی کی سیر کی جائے یہ خیال آتے ہی کوئے نے لمبی اڑان بھری اور بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچا کافی دیر اڑتے رہنے کے باعث کوئے کو سخت بھوک لگ گئی گاؤں میں پہنچ کر کوئے نے کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ دکھائی دی یہ صورتحال دے کر کوئے کو سخت مایوسی ہوئی اور اسے اپنا جنگل یاد آنے لگا جہاں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی کواہ بھوک سے بے حال ہو چکا تھا اب اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اڑ کر واپس جنگل میں جا سکے آخر تھکھ ہار کر وہ ایک سوکے ہوئے درخت کے تنے پر جا بیٹھا قریب ہی زمین پر بہت سی مرگیاں دانا چگ رہی تھی اچانک کوئے نے دیکھا کہ ایک اکاب اڑتا ہوا آیا اور ایک چوزے کو پنجوں میں دبوج کر واپس ہوا میں بلند ہو گیا باقی مرگیوں نے اکاب کو دیکھ کر شور مچا دیا مرگیوں کا مالک ان کا شور سن کر وہاں پہنچا تو اکاب چوزے کو اپنے پنجوں میں دبوج کر بہت ہی دور جا چکا تھا یہ دیکھ کر مرگیوں کا مالک بہت افسردہ ہوا اس نے اکاب کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور ایک جگہ چھپ کر اس کا انتظار کرنے لگا مالک نے سوچا کہ جیسے ہی اکاب دوبارہ کسی چوزے کا شکار کرنے آئے گا تو میں اسے مار دوں گا ادھر کوئے نے اکاب کو چوزوں کا شکار کرتے دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہو کر سوچنے لگا کہ آج تو میں بھی کسی خوب موٹی مرگی کا شکار کروں گا یہ فیصلہ کرتے ہی کوئے اپنی جگہ سے اڑتا ہوا آگے بڑھا اور مرگیوں کے پاس جا پہنچا اس نے اکاب کی طرح جھپٹ کر ایک موٹی مرگی کو اٹھانا چاہا لیکن مرگی کا وزن کوئے سے بھی زیادہ تھا اس لیے کوئے اسے اٹھانے کی کوشش میں خود بھی نیچے گر پڑا مرگیوں کے مالک نے جب کوئے کو مرگی پکڑتے دیکھا تو اس نے جلدی سے غلیل میں ایک نوکیلہ پتھر رکھ کر کوئے کی طرف اچھال دیا پتھر کوئے کے سر پر لگا اور وہ چوٹ کھانے کے بعد زمین پر گرتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دوسروں کی نکل کرنے سے کامیابی نہیں ملتی